السلام علیکم my youtube family i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ باگ آپ سب کو خوش رکھے آمین تو آج اجانک سے کیا ہوا رات کے وقت مہمان آ گئے اور گھر میں کچھ تھا نہیں تو امی کہنے لگی کہ کھانے کا ٹائم ہے اور انہیں کیا دیں گے کھانے میں گھر میں تو صرف بھنڈی پڑی ہے تو میں نے بولا بھنڈی ہے امی نے بولا بس وہی تو پڑی ہے تو پھر میں نے بولا کہ بس آپ دیکھتی جائیں کہ میں اسی بھنڈی سے کیا بناتی ہوں اور اتنے مزیدار بناوں گی کہ مہمان خوش ہو جائیں گے تو پھر میں نے کیا کیا بھنڈی کو سب سے پہلے گٹ کیا اور پھر آئل کو گرم کر لیا پھر اس بھنڈی کو اس میں ایڈ کر دیا تو امی کہنے لگی یہ بھنڈی تو تم پکار رہی ہو لیکن انہیں کیا دیں گے کھانے میں انہیں تو بھنڈی پسند نہیں تو میں نے بولا آپ تھوڑا سا انتظار کریں اور دیکھنا یہ بھنڈی اتنے مزید کی بنے گی کہ یہ لوگ کھا کر تعریف بھی کریں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے تو پھر میں نے بس بھنڈی کو فرائی کرنا شروع کر دیا فلیم کو بلکل لہائی کر دیا تاکہ اسے بنانے میں ٹائم بھی نہ لگے اور یہ جلدی بھی بن جائے زیادہ فرائی تو مجھے انہیں کرنا نہیں تھا کیونکہ جب میں اس میں مثالیں ایڈ کرتی تو یہ اور بھی زیادہ جلدی سے فرائی ہو جاتی تو بس میں نے انہیں تھوڑا سا فرائی کیا تو میں اس بھنڈی سے کیا بنا رہی ہو تو پھر اتنی ہی دیر میں بھنڈی فرائی ہو گئی جتنا مجھے فرائی کرنا تھا میں نے اسے فرائی کر لیا تو پھر میں نے کیا کیا مثالیں ڈالنا سٹارٹ ہو گئی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اسے لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیں تو میں نے پھر اس میں ڈالی کٹی ہوئی لال میٹھ میتھی دانا اور رائی بھی ڈالی ساتھ میں کسوری میتھی پڑی تھی تو وہ بھی ڈال دی زیرہ ڈالا کیونکہ یہ ڈالنا تو بہت ضروری تھا کیونکہ خوشبو اور ٹیسٹ تو اسی سے مزے کا ہوگا پھر خوشک دھنیا اسے ہلکا ہلکا سا کوٹا اور یہ بھی ڈال دیا اور ساتھ میں اس میں ڈال دیا نمک مثالیں تو میں ڈال رہی ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک ضرور کر دیں تو امی کہنے لگی کہ یہ کیسی بھنڈی بنا رہی ہو تم تم نے نہ پیاز ڈالا ہے اور نہ ہی ٹیماٹر ڈالا ہے آخر کو تم مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ تم بھنڈی بنا کیسے رہی ہو کیا یہ روٹی کی ساتھ کھائی جائے گی ایسا کرو دیر ہو رہی ہے کچھ آرڈر کرو ٹائم کو ضائع نہ کرو تو پھر میں نے بولا اوہو آپ اتنی ٹینشن لے رہی ہیں بول رہی ہوں کہ یہ بے حد مزے دار بنے گی آپ کی باتوں نے تو مجھے حلدی ڈالنا تو بھلا ہی دیا تو پھر میں نے اس میں حلدی بھی ڈال دی تو پھر امی کہنے لگی اس سے تو اچھا تھا کہ گوشت منگوا لیتی جتنی دیر میں میں سوچتی رہی کہ کیا بنانا اتنی دیر میں میں گوشت منگواتی اور بنانا شروع بھی ہو جاتی کیا پتہ تم کیا بنا رہی ہو مہمانوں کو بھنڈی تو پسند نہیں ہے اور تم پھر بھی بھنڈی بنا رہی ہو وہ تو اسے کھائیں گے بھی نہیں اور غصہ بھی کر جائیں گے تو پھر میں نے امی کی باتوں کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھتی ہوئے پھر اس میں میں نے ڈالی ہری مرزیں کٹی ہوئی اور ساتھ ہی اس میں ڈالا صرف اور صرف ایک لیمو کا رس اور پھر اتنا ہی تھا کہ بھنڈی تیار ہو گئی اور امی بھی حیران ہو گئی کیا بھنڈی تیار ہو گئی تو پھر کیا تھا تندور پر روٹی لگائی اور مہمانوں کو سرٹ کیا تو پھر مہمانوں نے بھنڈی کھا کر بولا ارے واہ یہ تو بہت ہی کم مال کی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اس کی ریسپی تو ضرور بتانا تو مہمان بھنڈی کھا کر بہت خوش ہوئے اور جاتے ہوئے ساتھ ہی مجھے پیسے بھی دے گئے تو بھنڈی اتنے مزے کی بنی کہ سب کو بہت پسند آئی آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا دھیر سارا خیال اللہ حافظ